سوال فاروق عبداللہ جیسے ان تمام لوگوں سے جنہیں لڑکیوں سے ڈر لگتا ہے سوال سیدھا سا ہے کہ کیا انہیں لڑکیوں سے ڈر لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے وہ کیوں اپنے آس پاس کام کر رہے ہیں محلاؤں سے گھبرا رہے ہیں اور آخر وہ کیا بات ہے کہ انہیں اپنے آفس میں محلہ سیکریٹری رکھنے سے بھی ڈر لگتا ہے کیا یہ سب صرف اس لیے کہ پورش بوس کے خلاف یون شوشن کے آروپوں کے معاملے تیزی سے سامنے آ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا وہ محلائے دوشی ہیں جو اپنی آواز بلند کر رہی ہے یا وہ پورش جو اپنے وکرت مان سکتا کا علاج نہیں کر پا رہے ہیں آخر اس طرح کے بیان کا مطلب کیا ہے اور کیا یہ بیان محلہ کرمچاریوں کو اپنے اوپر ہو رہے شوشن کے خلاف آواز اٹھانے سے روکتا ہے اسی سوال کا جواب کھوجیں گے ہم آج کا مدہ میں کس بات کرنے گا بیار آج کل تو ڈر لگ گیا لڑکی سے بات کرنے گا سارے مردوں کو تم چیل بھیل تو سیدھا تو محلاؤں پر کیندرے منتری فاروق عبداللہ کے اس ویبادت بیان سے سیاست خلولی مجھ گئی ہے اس کے بعد فاروق سیدھے محلاؤں کے نشانے پر آ گئے معاملے کو طول پکرتا دیکھ کر فاروق نے معافی مانگ لی اور سارا دوش میڈیا کے سر مر دیا آپ کو دکھاتے ہیں ویبادت بیان سے معافی تک کا پورا ڈراما یار آج کل تو ڈر لگ گیا لڑکی سے بات کرنے کا اب تو یہ حالت ہو گئی ہے بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی نے بھی سیکرٹری نہیں رکھنا ہے اب لڑکی یہ خدا نہ خاص تک کہیں ایسی شکاہت نہ ہو جائے کہ ہم ہی جیل پہنچ جائے حالت ایسی ہو گئی ہے میں مانتا ہوں کہ ریپ بڑھ گئے ہندوستان میں ایسی بات نہیں ہے مگر کہیں تو وہ رکھاوٹ ہونا چاہیے سوال یون شوشن کے آروپوں میں گھرے سپریم کورٹ کے پور جسٹس اشوک کمار گانگولی کو لے کر تھا لیکن اس بیان سے کینڈری مندری فاروق عبداللہ سیدھی مہلاؤں کے نشانے پر آ گئے مہلاؤں کے پور جسٹس گانگولی کو یون اتپیرم کا دوشی پایا گیا ہے اس کے بعد فاروق عبداللہ کو یہ کہنے کی ضرورت محسوس پڑی ہے کہ مہلاؤں کو دھمکی دیا جائے کہ اگر آپ نے یون اتپیرم کے خلاف آواز اٹھایا تو آپ کو نوکری دی نہیں جائے گی آپ کی نوکری چلی جائے گی آپ کو آگے سے نوکری سے نکال دیا جائے گا کہتے ہیں تیر کمار اور بات زبان سے نکل جائے تو وہ واپس نہیں ہوتی جب فاروق کے بیوارت بیان پر مہلہ کانگولی سے نیتاؤں سے سوال داگا گیا تو جواب کچھ اس انداز میں آیا کس نے کس بات پر کیا کہا میں اس پر نہیں جاؤں گی لیکن اس سارے جو اس طرح کی انسیڈنس ہو رہے ہیں بہت غلط ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آج کا بات آورن ایسا بن رہا ہے کہ جو پہلے باتیں چھپ جاتی تھی اب وہ اُبھر کر آگے آ رہی ہیں دیکھئے فاروق صاحب نے کیا کہا ہے میں نے نہیں سنا آپ لوگ جو کہہ رہو ہو سکتا ہے کہ ویسے تو ہمارے سمیدان میں برابر کا دکھا رہا ہے آج تک تو مہیلائوں کو ڈر لگتا رہا کہ جب تک کانون نہیں مناتا جب تک آورنس نہیں ہوئی تھی وہ جا نہیں سکتی تھی اور آج اگر کوئی ایسے سوچ تھا تو یہ شاید ہماری سوچ مہیلائوں کے مدے پر بڑچڑ کر بولنے والی راستوے مہیلہ آئیو کی ادھیاکش ممتا شرمہ نے بھی صدی پرتکریہ دی مہیلائوں پر اپنے پتا کی ویوادت بیان کو لے کر چاروں اور وہ حلہ مچنے کے بعد بیٹے عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا مجھے پورا بھروسہ ہے کہ مہیلاؤں کی سرکچہ جسے گمبھیر مدے کو حلکے میں لے کر یہ بیان نہیں دیا گیا ہے مجھے امید ہے کہ پاپا اس بیان کے لیے مافی مانگیں گے if there is something that I have said which has gone wrongly I am sorry for it I never meant it that way the question here is that one should be very careful in dealing with such things and I apologize if there is something that you feel that something has been said which I didn't mean if that has happened I am sorry for that شاید سیاسی شور اور بیٹے کا ٹویٹ فاروق عبداللہ تک پہنچا اور وہ مافی مانگ نے پھر میڈیا کے سامنے آئے سیاست کے اس سورما کے مافی مانگنے کا انداز بھی ذرا ہٹ کر ہے ٹیلیویزن پر فاروق عبداللہ کے مہیلاؤں پر بیان اور ان کے مافی مانگنے کے انداز کو دیکھ کر لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ اپنے ویوادت بیان پر مافی مانگ رہے ہیں یا سارا دوش میڈیا کے سیر مڑ رہے ہیں بیورو ریپورٹ جانہ دنیا اور ایسا نہیں ہے کہ صرف فاروق عبداللہ نے مہیلاؤں پر کوئی بیوادت بیان دیا اس سے پہلے سماجادی پارٹی کے نیتا نریش اگروال نے کچھ ایسا ہی کہا تھا آئے دیکھنے کیا کہوں دونے جب وہ مہیلاؤں کے پکش میں قانون آ رہا تھا تب بھی میں نے اس بات پر چندہ بکت کی تھی اور میں نے کہا کہیں نہ ایسا ہو کہ قانون کی دہج قانون کی طرح ہو جائے یا اس قانون کے بعد مہیلاؤں کو ہی نیاں نہ ملے کیونکہ بہت سے لوگ مجھے یہ سوچنا ملی ہے تمام بڑے بڑے عدکاری اپنے یہاں مہیلہ پیئے نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں مہیلہ آسسٹن نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں ارے کوئی ڈر ہو گیا پتہ نہیں کب کس کے اوپر کون سا آروپ لگ جائے گی ہم لوگوں نے اسی سمیقات ہے جب لائے جا رہا چلیے یہاں پر معاملہ کافی گمبھیر ہے جو بات کہی جاری ہے کہ مہیلہ سیکریٹری رکھنے سے ڈر لگتا ہے اور لڑکیوں سے ڈر لگتا ہے جو اکی فاروق عبداللہ رکھا ہمارے ساتھ کرے میں اہمان موجود ہیں فون پر ہمارے ساتھ ہوں گے نیشنل کانفرنس کے ادھائی رکٹر بشیر احمد ساتھی سٹوڈو میں ہمارے ساتھ ہے کانگریس سے سونل پٹیل اور ساتھ ہی روزان خمباتہ جو کی ساماجے کارے کرتا ہے سنیل جی پہلا سوال میرا آپ سے یہ کیونکہ آپ ہی کے پارٹی میں آپ ہی کے سرکار میں کانگریس کی سرکار میں منتری ہے فاروق عبداللہ آپ کے اہم سہیوگی ہیں ان کے اس بیان پر آپ کی پہلی ٹپنی میں چاہوں گا آپ خود ایک مجلہ ہے کیسا لگتا ہے جب فاروق عبداللہ یہ بات کہتے ہیں کہ لڑکیوں سے بر لگتا ہے اور میں کوئی مجلہ پیئے ہی نہیں رکھوں گا چاہے فاروق عبداللہ ہو یا ناروش اگروال ہو یا کوئی بھی ہو جب ایسا بیان دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو میری سمجھ میں ایسا آتا ہے کہ نہ رکھیں ان کو پیئے نہیں رکھنا ہے یا سیکریٹری نہیں رکھنا ہے تو مائلہوں کے پارس اور بھی بہت کام ہے مائلہ ابھی شکشت ہو رہی ہے ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں انجینئر بننا چاہتے ہیں سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں ہم پیئے ان کو نہیں رکھنا ہے تو نہیں رکھے اور ان کو ایسا ایمپلومنٹ ہمیں نہیں دینا ہے تو نہ دے ایک تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے دوسری بات یہ تو جو ایک گھسہ آتا ہے اس کی وجہ سے میں بول رہی ہوں لیکن دوسری بات اس کے پیچھے جو ان کی پوری مانسکتہ ہے جو مائن سیٹ ہے وہ اگر ایسا کرو گے تو ایسے شروع میں وہ بات کر رہے تھے تو ایک دم گھسے سے ہی وہ بات کر رہے تھے اور ایک طرح سے دھمکی بھی ہے کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کو اس کے کونسیکونسز بھگتنے پڑیں گے تو ایسی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دھمکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ چاہے کسی کی بھی جگہ سے آئی ہو سیلے بلکل حالانکہ فارق عبداللہ یہی نہیں رکھی انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا مانگنے آئے تھے معافی سٹیٹمنٹ کے بعد خاص طور پر عمر عبداللہ نے کہا کہ آئے سنتے فارق عبداللہ نے جو مافی مانگی تو روک اس انداز میں مانگی وہ بھی دیکھنا کافی دلچسپ ہو تو آپ نے دیکھا سنتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سارے مردوں کو جیل میں ڈال دو زاہر سی بات ہے کہ ابھی حال کے دنوں میں پہلے کے مقابلے ہم دیکھتے ہیں کہ ومن زیادہ aware ہے اپنے اندھکاروں کو لے کر پہلے اگر کچھ گھبرہت تھی بھی کہ اگر کوئی یون سوشن کا معاملہ ہوتا تھا وہ گھبرہت اٹلیسٹ آواز اٹھانے میں پہلے سے کچھ کم ہوئی ہے کیا یہ فارق عبداللہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے ایسی کوششوں کو ایسی آواز کو کہنے کہیں روکے گی نہیں نہیں روک پائے گی کیونکہ ایسا ہے کہ دیکھیں ایک تو ایڈیوکیشن بڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ مہلائیں زیادہ باہر آنے لگی ہیں اور آج یہ نئی پیڑی کی مہلائی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا تو فارق کے بیٹے نے فوراں ٹویٹ کیا کیونکہ وہ بھی ایک نئی پیڑی کا لڑکا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ آج کی جو جنریشن ہے اس کی ویلیوز کیا ہے اور پرانی جو جنریشن ہے اس کی کیا ویلیوز ہے تو میرے خیال سے ایسی چیزوں سے کوئی مہلاؤں کی آواز دبنے والی نہیں ہے چلے میں ایسا دلزان بھی ہے